اسلام علیکم ویلکم ٹرہاکی کا کچن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرکریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے بلکل بھی اسے سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ آج میں آپ کے لیے بہت ہی سستا اور انتہائی آسان طریقے سے ڈش واشر جو ہے گھر پر بنانا سکھاؤں گی اسے بہت ہی کم کچھے میں آپ بنا کر گھر پر تیار کر لیں اور کچن کے پورے برطن چاہے وہ کانچ کیوں چاہے پلاسٹک کیوں چاہے نون سٹک کیوں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آج نہیں بچے گی سب چیزیں جو ہے وہ چمکیں گی پورا کچن آپ کا جو ہے وہ لشکاریں مارے گا تو چلے اسے بنانا پہلے سیکھ لیتے ہیں یہاں پر جی سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا چمچ جو ہے وہ بیکنگ سوڈے کا لینا ہے بیکنگ سوڈا آپ نے لینا ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے جی سفید سرکا سفید سرکا بھی آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہوتا ہے کیونکہ خواتین اسے کھانے وغیرہ میں ڈالتی ہیں تو یہ بھی ہم سبوں کے پاس ہی ہوتا ہے اور جی سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے اس پورے ڈش واش کی جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہ کالا تیل کالے تیل کو سیٹ فول کے سٹ بھی کہتے ہیں اور یہ بزار سے ہمیں بڑی آسانی سے جو ہے مارکٹ سے کالے تیل جو ہے یہ نام سے جو ہمیں مل جاتا ہے ایک چمچ صرف آپ نے اس میں ڈالنا ہے دیکھیں یہ اچھا سا ہمارا ڈش واش جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ اس طرح سب کھول جائے گا اور اب آپ نے جو بھی گھر میں پلاسٹک کے برطن ہیں چائے وہ پلیٹس ہیں پلاسٹک کی اس طرح کے کھانے کے نشان داگ دبے سالن کے جو ہے پلیٹوں کے اوپر چائے کے لگ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سٹیل کا میرے پاس سوس پین ہے جسے جو ہے وہ بڑی بری طرح سے خراب ہو چکا ہے چائے کہ اس کے اوپر نشانات جو ہیں وہ لگ چکے ہیں یہ جل گیا ہے تو اب اس سے میں آپ کو اس ڈش واش سے اسے کلین کر کے دکھاؤں گی اس کا ریزرٹ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ملے گا جتنے بھی آپ کے گھر میں اس طرح کی جو پلیٹے ہیں جو کہ گندی ہو چکی ہیں جن میں آپ کا بلکل بھی اب کھانے کو دل نہیں کرتا آپ سوچ رہے ہیں ان کو پھیکنے کیا تو بلکل بھی آپ نے ان کو پھیکنا نہیں ہے ایک بار آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس طرح سے بنا کر گھر پہ بڑی آسانی سے یہ ڈش واش بن جاتا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اس کا ریزرٹ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پلے گا تو اب اس کے اوپر میں جو ہے وہ سارا اس طرح سے جو ہے وہ لگا لوں گی بس آپ نے اس کے اوپر لگا لینا ہے اگر برطن بہت زیادہ گندے ہیں جلے ہوئے ہیں تو آپ اس سے دس سے بارہ منٹ لگا کر چھوڑ سکتے ہیں تو میں پانچ منٹ لگا کر اسے چھوڑوں گی اور پھر اسے ہم آپ کو ساف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتاتے ہیں تو چلے ابھی ہم اسے تھوڑا سا اسے آپ کو سنک جو ہے کچن کا وہ کلین کر کے بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح سے میں اس سنک پر بھی اسے لگا رہی ہوں سنک اگر بہت گندہ ہے تو آپ اسے پانچ منٹ لگا کر چھوڑ دیں ساری چکنائی داگ دبے جتنے بھی ہیں سب جو ہے وہ ساف ہو جائیں گے اور کچن آپ کا جو ہے وہ جگمک جگمک کرے گا بہت ہی زبردست ڈش واش ہے اس سے آپ اپنے کچن کے بہت سارے کام جو ہے وہ سانی سے کر سکتی ہیں صرف اس کو ایک بار آپ نے بنانا ہے ایک چمچ آپ کا لگے گا اور یہ بہت یہ سانی سے جو ہے سارا کچن کا کام جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا تو ابھی یہاں پر دیکھیں میں نے ایک سکرائبر لے لیا ہے یہ لوہے کی جالی والا اور اس سے جو ہے میں اسے کلین کر لوں گی اس سوس پین کو بس دو منٹ لگیں گے اس طرح سے اندر بار آپ نے اچھی طرح سے اسے رگڑ لینا ہے تھوڑا سا اگر گندہ ہے تو زیادہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اگر بہت زیادہ گندہ نہیں تو بس ایک سے دو منٹ میں ہی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنے اچھے سے جو ہے وہ نے جو بشواش لگایا تھا وہ اب اس کے اوپر سے اچھی طرح سے جتنی بھی اس نے میل ہے جو بھی داگ دبے تھے وہ سب جو ہے وہ نکل جائیں گے بس آپ ایک بار اسے ضرور نہ ہیں جتنی بھی آپ کی پلاسٹکی ڈینر سیٹ کی جو پلیٹے ہیں گھر میں وہ خراب ہو جاتی ہیں اس کے اوپر چائے کے داگ دبے لگ جاتے ہیں نشانات تو آپ اس طرح سے انہیں جو ہے وہ بلکل نیا جیسا کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پریشانی بلکل بھی نہیں ہوگی تو ابھی دیکھیں میں آپ کو اسے دھو کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے اسے کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس کا ریزرٹ کتنا زبردست جو ہے وہ آیا ہے اور یہ بلیٹ بلکل جو اس کے پیچھے سالن کے نشان تھے بلکل ختم ہو چکے ہیں اور اسی طرح ہم اب سوسپین کو بھی دھو کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ریزرٹ کیسا آیا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی سٹیل کے برتنوں کو بھی اس نے بہت ہی اچھے سے کلین کر دیا ہے جو اندر سے جلا ہوا تھا بلکل جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ڈش واش بن کر تیار ہوا ہے اور اس سے بہت سارے آپ کچن کے کلیننگ کے کام جو ہے وہ کر سکتی ہیں وہ ہوئی منٹوں میں اور یہاں پر اس کا جو پانی جس میں ہم نے برتن دھوئے تھے وہ آپ نے بلکل بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا اس سے ابھی ہم نے بہت سارے برتن جو ہے وہ دھو کر کلین کرنے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے جو کلاس ہوتے ہیں کانچ کے ان میں کورڈرنگ اور جوس کے جو داگ ہے نشانات ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو بھی جو ہے وہ اس پانی سے ہی دیکھیں میں ان کو چمکا لوں گی اس کے اندر کتنا سارا جھاگ ہے تو دیکھیں یہ کتنا زبردست گلاس جو ہے وہ چمک چکا ہے تو اسی طرح آپ گلاس کو بھی دھو سکتی ہیں یا آپ کے کپ ہیں چائے والے یا بھر کانچ کی بوتلے ہو کوئی بھی ایسا سمان ہو جو آپ کے گھر میں جو آپ کو لگے کے کچن میں مجود ہے آپ اس کو بہت زبردست طریقے سے کلین کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ گلاس جو ہے وہ چمک چکے ہیں ان کے اوپر پانی کے نشانات سے سابون سے اچھی طرح سے نہیں دلتے برطروں میں اچھے سے چمک نہیں آتی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈش واشر سے ایک ہی بار میں جب ہم نے دھوئے ہیں تو یہ کتنے اچھے سے برطن جو ہے وہ چمک چکے ہیں تو آپ بھی اسی طرح بنائیں اور اپنے بہت سارے برطن جو ہے وہ چمکائیں تو اب دیکھیں یہ نون سٹک کے جو کانچ کے ڈھکن ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے اسی پانی سے جو ہے نا چمکائیں گے آپ دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کتنا ابھی یہ جو ہے وہ باقی ہے اس کا لیکورٹ جو ہم نے بنایا ہے یہ کتنا سٹرونگ ہے اور اس کے جھاگ دیکھیں کتنی زبردست ہے عام جب ہم ڈش واش مارکٹ سے لے کر آتے ہیں تو اس کا بھی جھاگ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کا ہے تو آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ آپ دیکھ کر خود اران رہ جائیں گے کہ یہ اتنا اس کا ریزلٹ ہے اور اتنی اس کی جھاگ اور بہت ہی زبردست ہے اس سے آپ کے کچن کے برطن جو ہے نا وہ ایک دم جو ہے نا چمک جائیں گے تو آپ نے اسے ضرور بنا کر ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی آپ نے ضرور دے رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ رکھن بھی کتنے اچھے سے کلین ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست چمک چکے ہیں تو اسی طرح آپ جو ہے واقعی چیزوں کو بھی چمکا سکتے ہیں کچن میں مجود ہر چیز جو ہے نا وہ آپ اس سے بہت ہی اچھے سے کلین کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے ہر برطن کو اس سے جو ہے وہ چمکا سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں کٹلری جو ہمارے پاس سیٹ ہوتا ہے اسے بھی آپ بہت ہی اچھے سے کلین کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی کچن میں مجود ہے آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اسے صاف کر سکتی ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے خدا حافظ